گائز تم میں سے کافی زیادہ بھائیوں کا لاس ویڈیو میں ریکویسٹ آیا تھا کہ گور ہیمر کو اپگریٹ کریں ویسے گائز میں بھی گور ہیمر کو اپگریٹ کرنا چاہتا ہوں بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ گور ہیمر کو جب ہم لوگوں کو حیکر مرے گا نا تو ہم لوگوں کو تھور مل جائے گا اور ہم آپ ہے لیکن یہ تو گور ہیمر ہے چوب یہ ویسے لیٹرلی تھور ہیمر ہے لیکن اس کو گور ہیمر یہ لوگ اس لئے بول دیں کہ بھائی کوپی رائٹ نہ ہو مطلب تھور کا نام تو گائز یہ دوسرا گیم یوز نہیں کر سکتا اس لئے گائز ان لوگوں نے اس کا نام گور ہیمر پلیس کر دیا ہے لیکن یہ جو اصل میں ہے نا گائز اس کا جو مطلب ہے وہ تھور ہیمر ہی ہے لیکن آج ہم لوگ نوک گور ہیمر کو اپگریٹ کریں گے پرو کے اندر اور پرو کو اپگریٹ کریں گے ہیکر کے اندر تم لوگ کو ون پنچ مین کا پتا ہے کہ نہیں پتا مجھے سننے میں آیا ہے گائز کہ جو پرو گور ہیمر ہے وہ ون پنچ مین کو بھی آرام سے ایلیمنیٹ کر سکتا ہے لیکن چلو قائد ابھی ہم لوگ کو اس کو اپگریٹ کرنے کے لئے ٹوائنٹی لیولز کلیر کرنے پڑیں گے ویسے نوک کو اپگریٹ کرنا سب سے ڈیفیکلٹ ہے لیکن پرو کو اپگریٹ کرنا ہے گر کے اندر بہت زیادہ ہمارے لئے آسان ہونے والا ہے تو قائد ویسٹنگ انی ٹائم ہم لوگ اس کو اپگریٹ کرنا شروع کرتے ہیں ٹوائنٹی لیولز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ون بائی ون ٹوائنٹی یونٹس کو ماننا پڑے گا ارے ون بائی ون نے یار اما پہ ایک ساتھ ماننا پڑے گا ارے چوب واقعی کیا ارے اور کہ اما پہ ون فورٹی ڈالر کا یہ یونٹ ہے آپ کو دھیان سے یونٹ پلیس کرنے پڑیں گے اوکے چوب ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں آئی گیس یہ والی فش کو پلیس کرتا ہوں یہ ہمارا لیول ون ہے اور گائز لیول ون تو آرام سے کلیر ہو جائے گا ارے یار بھائی گورہیمر آپ تو اتنی چھوٹی سی مچھلی کو مار نہیں پا رہا کیسے چلے گا اوکے قائزی ماری گئی لیول ٹو میں گائز ہم لوگ یہاں پر پیرانہ پلیس کر دیتے ہیں اور اما پہ آپ یہ فشیز کو پلیس مت کرو یہ گورہیمر کو بہت تنگ کریں گا جوب تو فکر مت کریے گورہیمر آرام سے ان سب کو الیمنٹ کر دے گا ایسے تو صحیح کہہ رہا ہے جوب فشیز کو پلیس کرنے کا فائدہ نہیں ہے یہ بہت زیادہ تنگ کری ہمارے گورہیمر کو لیکن جوب یہ چیز تو دیکھنی پڑے گی ہم لوگو ٹوئنٹی یونٹس پلیس کرنے اس لئے میں سستے سستے یونٹ یہاں پر پلیس کر رہا ہوں میں گورہیمر کی ہیل دیکھتا ہوں باپ رہ باپ یہ کیا بات ہی صرف دو ہم لوگوں نے یونٹ رکھے تھے وہ بھی اتنے ویک یونٹ اور گورہیمر کتنی ہیل چلی گئی ارے نہیں یار بھائی یہ تو لینے کے دنے پڑ جائیں گے رکومین دونوں کو مائنس کرتا ہوں ایکویٹی کو چھوڑ کے ہم لوگ یونٹ نہیں بھائی میں فینٹیسی بھی یونٹس نہیں کر سکتا گرین اینکونڈا کو ہم لوگ یونٹس کر سکتے ہیں اور گائز دوبارہ سے شروع کرتے ہیں لیول ون میں نے یہاں پر گرین اینکونڈا کو پلیس کیا گرین اینکونڈا کو تو گورہیمر آرام سے ایلیمنٹ کر دے گا لیکن نہیں گائز گرین اینکونڈا کو ہیلتھ ہی نہیں جا رہا ارے یہ کیا چکر ہے ایلیمنٹ ہو جائے گا گرین اینکونڈا یہاں پر ایلیمنٹ ہوگی مطلب کہ لیول ون ہمارا کلیر ہو چکا ہے دوسرا ہم لوگ سولڈ وارڈ کروکڈائل پلیس کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے نا میں مورڈن میمز کو بھی پلیس کرنا شروع کر دیتا ہوں یہ ہو جائے گا ہمارا لیول ٹو پیسے میں اس کو بھی پلیس کر سکتا ہوں یہ یونٹ تو ہے ہی ہے اس لئے یہ لیول ٹری ہو گیا یہاں پر لیول فور ہو گیا یہ ہو گیا لیول فائیو اور اس کے آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ اگر میں نے یہاں پر سلو مو کو پلیس کیا تو گور ہیمر کو کولیا مارے کا یہ چلو گائز دیکھتے ہیں کہ لیول فائیو ہمارا کلیر ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ارے بیسے ہرم پر لیول فائیو آرام سے کلیر ہو جائے گا چلو بگر لیول فائیو کلیر ہو گیا تو پھر ہم لوگ بس آگے کے یونٹ پلیس کرنا شروع کر دیں گے گرین اینا کونٹا واقعے میں ہمارے گور ہیمر کو کافی ترہ دسٹرپ کر رہی ہے لیکن یہاں پر یہ بھی ماری جا چکی ہے لیول فائیو تو آرام سے کلیر ہو گیا اور گور ہیمر کی ہیلت دیکھو کتنی زیادہ ہے تو موڈرن ہیومن سے نکل کے ابھی میں انچین ہیومن کے اندر جانے والا ہوں اوکے ویسے یہ دیمج پہنچ آئے گا ہمارے گور ہیمر کو کافی زیادہ اور ہمارے آرچر کو بلکل اس کے سامنے پلیس کرو اوکے تاکہ بھائی یہ جلدی سے ایلیمنیٹ ہو جائے چلو گائز یہاں پر آرچر کو بلکل اس کے سامنے پلیس کرتا ہوں اور اس کو پلیس نہیں کروں گا اور ہمارے آپ اس کو پلیس کرتا گور ہیمر ان کو آرام سے ایلیمنیٹ کرے گا جب میں نے ان کو بلکل ایک دوسرے کے آس پاس پلیس کر رہا ہوں تاکہ گورہیمر ان کو آرام سے ایلیمنیٹ کرتے ایک ہی اٹیک میں یہ لیول نائن ہونے والا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر نائن یونٹس ٹوٹل پلیس کی ہیں اور اگر تم لوگوں نے کاؤنٹ نہیں کرنا تو تم لوگ نیچے کی طرف ٹیم ون میں دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس نائن یونٹس ہیں اور نائن یونٹس کا بجٹ سیونٹی ٹو ڈالرز کا ہے آئی ہوپ کہ لیول نائن بھی آرام سے کلیر ہو جائے گا لیٹس گو گورہیمر نے تو ایک ہی ہتھوڑا گھما گے ان سب کو ایلیمنیٹ کر دیا اوکے گائز لیول نائن کلیر ہو جائے گا تو پھر ہم لوگوں 11 اور یونٹس پلیس کرنے کیونکہ ہم لوگوں ٹوئنٹی یونٹس کلیر کرنے اوکے گائز یہ تو گورہیمر دور سے ہٹوڑے پھینک پھینکے مانا شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی پکا ایلیمنیٹ ہو جائے گا فکر مت پڑے گا اوکے کس نے اتنی زیادہ ہیلتھ لے لی گائز آخر اس کی دیکھنا پڑے گا آرہا رامان پھر امیرک شاہ سے یہ گری اینا کونڈا بہت ڈسٹرپ کر رہی ہے ہاں گری اینا کونڈا بہت ڈسٹرپ کر لیکن اس طرف اس کی ہیلتھ نہیں گئی اوکے جل دیز اس کو بیمار گائز مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں ارے وہ دیکھو یہ ابھی بھی زندہ ہے جب اب تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو ایسا تھوڑا پڑے گا نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے کہ ویسے تو ہم لوگ یہ گور ہیمر کے بلکل سامنے پلیس کر رہے ہیں اس لئے گور ہیمر کو تھوڑا تو پروپلم ہو رہا ہے اگر میں نے یونٹس کو دور پلیس کرنا شروع کر دیا تو بہت آرام سے ہم لوگ الیمنیٹ کر دیں گے جلو گائز ابھی ہم لوگ یہاں پر ایک انٹ کو پلیس کرتے ہیں لیپس یہ انٹ ہمارے گور ہیمر کو بہت ڈسٹرپ کرے گی اگر تو ہمار میں یہاں پر پروچیٹ آل گوریلا کو پلیس کرو یار تو وہ تو میں بالکل اس کے سامنے پلیس کروں گا اوکے گائز ابھی ہم لوگ یہاں پر کچھ یونٹس کو پلیس کرتے ہیں لیکن یہ بھی کافی ایکسپینسیو ہیں لیول ٹویلف پہ تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ کو ٹوینٹی لیول پہ پہنچنا ہے تو ایک یہ پلیس کر دیتا ہوں دائنونیکس تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے مطلب کہ سٹرونگ ہوگا ویلوسی ریپٹر تو میں نے پلیس کر دیا ہے ہر بھی وہ ڈائنونسوس میں دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کو پلیس کرتا ہوں لیکن ایک یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا لیول ٹھرٹین کو پہلے کلیئر کرتے ہیں اور کیا رامہ پہلے لیول ٹھرٹین کو کلیئر کر اس کے بعد دیکھا جائے گا اوکے چوب آئی ہوپ کہ لیول ٹھرٹین کلیئر ہو جائے گا لیکن ایک مڈی ہے تو سارے کے سارے ملکے گور ہیمر کو ایلیمنیٹ کر دیں گے یہ تو بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے اس کے اوپر آرہی آرہی آرہ آمان پہ یہ تو یہاں پہ ایلیمنیٹ ہونے والا ہے مجھے لگ رہا ہے لیول ٹھرٹین کلیئر نہیں ہوگا یہ جو ہیمنز ہیں نا یہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں اور یہ دیکھو ویلوسی ریپٹر گور ہیمر کو پکڑ چکا ہے روی بھائی فینکو ان کی ایسی کی تیسی قائس یہ تو کافی ہیل چلی گے ارہا مہرم پہ آپ کو دور دور پلیس کرنے پڑیں گے جو پھر نائی آرہaan یہ اپگیریٹ نہیں ہوگا اس طرح سے کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا رک جان میں یہاں پہ ایلیینس نہیں ایلیونس بھی پلیس نہیں کس ارے قائد ایک بہت زیادہ مست آئیڈیا ہے میرے پاس تم لوگ دیکھنا ٹیم ون پہ ابھی نیچے کی طرف اگر تم لوگ دیکھو تو 13 یونٹ ہم لوگوں نے پلیس کی ہیں میرے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ ہم لوگ ان کو بہت زیادہ سپیڈ سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ ان انسیکس کی کیٹیگری میں جائیں اور یہاں پر میں بگز کو پلیس کر دوں تو کہہ اس 26 یونٹ ہوگے دیکھا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ چوب ایک جو یہ ہم لوگ بگز کا پلیس کرتے ہیں اس کے اندر کافی زیادہ بگز ہوتے ہیں ہم لوگو 20 یونٹ کو یوز کرنا ہے تو ہم لوگ کچھ سٹرونگ یونٹ کو مانس کر دیتے ہیں یعنی اس کو مانس کر دیتے ہیں اس کو مانس کر دیتے ہیں اور ہم لوگ پیچھے کی طرف جا کر اس ڈائ ناسور کو مانس کر دیتے ہیں اگر Biology بھی لے گا اس کو بھی مانس کر دیتا ہوں دیکھنے ہیس کو بگز ماننے پڑیں گے اب آپ 250 یونٹ ہو چکے ہیں اب تم لوگ سوچ رہے گے 20 یونٹ کیسے ہو سکتے ہیں تو گائز تم لوگ نیچے کی طرف کنفرم کر سکتے ہو ٹیم ون میں دیکھو ٹوئنٹی لکھا آ رہا ہے مینز ٹوئنٹی یونٹس ہیں یہ جو بگز ہیں نا گائز یہ ایک یونٹ نہیں ہے ویسے تو یہ ایک یونٹ ہی ہے لیکن گائز یہاں پر یہ ڈیفرنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے دیکھو میں تم لوگوں کو یہاں پر کلیر کر دیتا ہوں دیکھو یہاں پر ایلینز کے انڈو سے بھی کافی ذرا ایلینز نکلتے ہیں لیکن اس کو گیم پورا کا پورا ایک یونٹ کاؤنٹ کرتا ہے یسے میں نے اس کو پلیس کیا تو ٹیم ون میں دیکھو ٹوئنٹی ون یونٹس ہوگے اور مائنس کیا تو واپس سے ٹوئنٹی ہوگے لیکن بگز کے کیس میں ایسا نہیں ہے اگر بگز کو مائنس کرو گو دیکھو سیون ہو گیا اور جیسے ہی میں یہاں پر بگز کو دوبارہ سے پلیس کرو گو دیکھو ٹوئنٹی یونٹس ہوگے تو بگز پورے کا پورے تھرٹین ہوتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہوگیا بلکل صحیح کرو اپگریٹ پکا ملے گا چھو پکا اپگریٹ ملے گا اوکے اب اس کو بگز کو ماننا پڑے گا ارے یار گائے جہاں پر کافی زیادہ بگز آ رہے ہیں گورہیمر جلدی سے ماننا اٹیک کرنا شروع کرتے آرے آرامان بھائی یہ بگز نا گورہیمر کو آرام سے ایلیمنٹ کر دی سنچین یہ تو بھائی بگز پلیس تو کر دی ہے لیکن یہاں پر ہمارا گورہیمر ہی مارا گیا گائز یہ کیا بات ہوئی کچھ اور کرنا پڑے گا ایسے ہموں پر آپ ڈیرھ چھڑا پھنٹے تو بہت کر رہے تھے لیکن یہ بگز نے تو گورہیمر کو بہت آرام سے ایلیمنٹ کر دیا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بگز کو مانس کرنا پڑے گا ایک میں گائز میں ابھی لیول ٹوئنٹی خود ہی بناتا ہوں ایہوپ کہ اچھا بن جائے گا سب سے پہلے تو ہم لوگ یہاں پر میملز میں جاتے ہیں اور یہاں پر میں پلیس کرنا شروع کرتا دور دور پلیس کرتا ہوں ایک دو یہاں پر ٹائگر کو پلیس کرتا ہوں تین یہاں پر نہیں گائز یہ تو کافی ایکسپنسیو ہیں لیکن چلو پلیس کر لیتا ہوں چار اور یہاں پر پانچ چلو پانچ لیول تو یہ یہاں پر ہمارے کلیر ہو گئے اب ہم لوگ چلتے ہیں ریپٹائز کٹیگری کے اندر یہاں پر گری این او کانڈا کو پلیس کرنا چاہتا تو نہیں ہوں میں لیکن مجھے پلیس کرنا پڑے گا میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ٹرین اڈڈون کو بھی پلیس کر دیتا ہوں ان فننلز کے اندر سے میں کچھ بھی پلیس کرنے نہیں والا کیونکہ سارے سٹرونگ ہیں اور اس سے گائز یہاں پر ہم لوگ ایک کو پلیس کرتے ہیں یہاں پر دو نہیں گائز بس صرف صرف دو یونٹس بھی پلیس کر سکتا ہوں اور ہم لوگ لیول ایٹ پہ تو پہنچ چکے ہیں لیکن لیول ایٹ سے اوپر جانا کافی ڈیفکلٹ ہو سکتا ہے ویٹ ای منٹ ڈائنسور کو پلیس کیا یہاں پہ بلوسی ریپٹر اور ڈائنونیکس کو پلیس کرنا بے وکوفی ہوگی کیونکہ یہ کافی ایکسپینسیف ہے کافی سٹرونگ بھی ہو سکتا ہے ابھی ہم لوگ انچین ہیومنز میں دیکھتے ہیں کیا کیا پلیس کیا جا سکتا ہے هاں میں انکو باقی میں بہت دور دور پلیس کر رہا ہوں ایچلرز کو آرچر کو اور اس بندر کو میں بالکل سامنے پلیس کرم گا لیول 14 تو بن چکا ہے چلو ابھی ہم لوگ یہاں پر باقی کے یونٹ پلیس کرتے ہیں یہ پلیس ہو گیا اور یہاں پر یہ پلیس ہو گیا لیول 16 ہم لوگوں نے بنا دیا ہے آرہ اور عمال بھی ہم لوگ باقی موڈرن ہیومنز کا use کریں لیول 17 ہوں گیا لیول 18 یہاں پر لیول 19 اور یہاں پر لیول ٹوئنٹی اوکے گائز لیول ٹوئنٹی پرفیکٹ بیٹھ چکا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر ٹوئنٹی انٹس پلیس کر دی ہیں آرے یار مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم لوگ جیتے گا ایسے چوہ مجھے بھی لگ رہا کہ ہم لوگ نہیں جیتے گے یہ سارے کے سارے اٹیک کرنے کے لیے آ چکے ہیں آرے یار بھائی گور ہیمر پلیس سب کو ایلیمنٹ کر دے آرے نہیں کر سکے گا یہ بہت سٹرونگ یار نہیں چوہ پکا مال لے گا میں نے بہت زیادہ سوچ کے ان کو پلیس کے یہ کون اتنا ڈیمیج کر رہا ہے ایک منٹ گائز اس کو کون ڈیمیج کر رہا ہے اتنا یار آرہی بہت دیکھنا پڑے گا یار آرہی اس کو کس نے ڈیمیج کیا اوکے گائز گور ہیمر کو ڈیمیج کون کر رہا ہے دیکھنا پڑے گا اوکے بھائی یہ تلوار والا بندہ نا بہت ڈیمیج کر رہا ہے اس کو مائنس کرو اس کی جگہ کوئی اور بندہ پلیس کرتا ہوں یہ ناکو زیادہ ڈیمیج کر اس کو مائنس کرو اوکے ابھی ہم لوگ ایک اور بندہ کیا پلیس کریں اوکے کچھ رہا پہ آپ پلیس کر کے بن جاؤ اس کے بعد آپ اٹیک ہی مت کرنا نائس آئیڈیا میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں گائز میں اتنا سٹرونگ بھی نہیں بننا چاہتا سلو میں یہاں پر یہ ہپو بن جاتا ہوں آرہ ہائی رہا پہ لیکن ہاں بھی آپ کو آگے نہیں جانا اوکے چوپ میں یہاں پر چپ چاپ کھڑا ہوں گور ہیمر کو دیکھ رہا ہوں گائز میں یہاں پر ہپو تو بن چکا ہوں میں کسی کو روک لیتا ہوں لیکن ہاں بھی آپ کسی کو بھی روک نہیں سکتے وہ دیکھ اس کا کتنا ہیل جا رہا ہے ارے یار یہ کیا بات ہے گائز کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آرہ ہاں بھی ایک اور ٹرائے کروں کیا پتہ اس دفعہ وہ جیت جائے کہ یہ نہ ہوگا یہ ہپو بھائی رک جاؤ میں اپنے ہپو سے بول بلی کو ڈسٹرپ کرتا ہوں ایک مرد بھائی ان سب کو روکتا ہوں اوکے گائز ان کو میں آگے کی طرف جانے ہی نہیں دوں گا آرہ ہائے راما پہ ان کو آپ روکنے ہی کوجیٹ کرو انچین وہ پورا کا پورا اینکونڈا میرے پیروں کے اندر پھس چکا ہے اوکے 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 آئی ہوپ کہ ابھی تک تو اس نے مات ارے بھائی صفحہ ہیلتھ نہیں گئی اوکے یہ ہوئی نا بات ہموں پہ اس کو روکو یہ آگے کی طرف نہ جانے پا جب اس کو میں اٹھنے ہی نہیں دوں گا تو یہ آگے کیسے جائے گا اور ہمارا گورہیمر پکا اپگریڈ ہو جائے گا اوکے گائز میرے خیال سے گورہیمر نے مجھے تھوڑا اٹھا کے مار دیا میں تو یہاں پہ ایلیمنیٹ ہو چکا ہوں اور گورہیمر نے یہاں پر سب کو ایلیمنیٹ کرتا ہے لیٹس گو آرہ یہ ہوئی نا بات ہے راما پہ آج اگر آپ ان کو نئی روکتے ہیں تو ہم لوگ کبھی بھی جیت نہیں سکتے ہیں سنچین واقعی میں اس لئے تو میں نے ان کو روکا اوکے گائز اب ہم لوگ کو ملے گا پرو گورہیمر اوکے گائز یہ تو کافی سالتا ہے سٹرونگ ہے آرہ اور آمان پہ یہ کتنا ہے سٹرونگ ہے یہ تو ہم لوگ جب ٹیسٹ کرے گا تھا پتا چلے گا سنچین یہ بہت سٹرونگ ہے بھائی اس کے دیکھ رہا ہے یہاں پر کتنے زیادہ لائٹنگ گنز لگیں یہ آرام سے کسی کو بھی ایلیمنیٹ کر دے گا اب جلدی سے بتاؤ کہ اس کو کیسے اپگریٹ کرنے ہیں اس کو اپگریٹ کرنے کے لئے آپ کو دس گورہیمر ماننے پڑیں گے گورہیمر اوکے میں وہی بولوں کہ اپگریٹ ہم لوگ گورہیمر کو کر رہے ہیں تو گورہیمر کو ہم لوگ کیسے ایلیمنیٹ کریں گے ویسے گائز مجھے پتا تھا کہ یہی ہوگا گورہیمر کیٹگری پریمیٹس کا یونٹ ہے اور پریمیٹس کا جو سب سے سرونگ یونٹ ہے وہ گورہیمر جائنٹ ہے تو آئین نیو ایٹ کے ایسا ہی ہوگا لیکن گائز اس کا ہائٹ بھی کافی بڑھا ہے آرام سے کلیر ہو جائے گا جلدی سے پورے کا پورے دس رکھو ویسے بھی نوب کو پرو میں اپگریٹ کرنے میں کافی ٹائم لگ چکا ہے آرہی یہ ہوئی نا بات ہے رامہ بابی ہے دیکھنا آپ نے وہ کیسے اپگریٹ ملتا ہے یہ تو بہت زیادہ ہی سٹرونگ ہے یہ تو کتنا مس طریقے سے ایلومنیٹ کر رہا ہے آنا چوب ہے تو سب کو ایلومنیٹ کر رہا ہے کوئی اس کے کلوز بھی نہیں آنے والا یہ لٹرلی واقعی میں پرو ہے مجھے پرو ہے مجھے تو یہ ہیکر لگ رہا ہے آرہ یہ ہوئی نا بات ہم لوگوں نے سب کو ایلومنیٹ کر دیا یہ تو کیسے یہاں پر مرا ہوا ہے اینیوے اب ہم لوگوں یہاں پر ہیکر ملے گا لیکن یہاں پر ہم لوگوں ہیکر ملا ہی نہیں لگتا ہم لوگوں نے 20 ماننے پڑے گا آرہ چوب کیا بات ہے کبھی تو 10 بول رہا ہے کبھی تو 20 بول رہا ہے مجھے نا 20 گورو تے جانے پیس کرنے پڑے گا کوئی بات نہیں یہ تو آرام سے 20 بھی ایلومنیٹ کر دے گا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آبی تم لوگوں نے دیکھا تھا 20 کہ میں یہاں پر 30 پیس کر دیتا ہوں آرہ کیا کرو اتنے بھی پیس مت کرو جب میں یہاں پر رسک لینا ہی نہیں چاہتا 30 کہ میں یہاں پر 40 پیس کرتا ہوں آرہ رامہ پر 40 پیس مت کرو کہیں آرہ رامہ پر ہمارا یہ پرو والا یونٹ مارانا چاہے آرہ سنچین ابھی 10 پر تو ملا نہیں ہم لوگوں کو اپگریٹ تو ایک دفعہ 40 پیس کرتا ہوں 40 پر تو اپگریٹ ملے گا ہی ملے گا اوکے بیڑا کو شروع کرتا ہوں لیٹس گو گائز اٹیک کرنا اس نے شروع کر دیا ہے پیسے رامہ پر یہ تو میرے خیال سے الیمنٹ ہو جائے گا آپ نے 40 بہت زیادہ پلیس کر دیا آرہ نئی جو مجھے ہی لگ رہا کہ یہ الیمنٹ ہوگا یہ آرام سے ان سب کو الیمنٹ کر دے گا اوکے گائز گورو دی جائن مرتے جارے مرتے جارے مرتے جارے اور ہمارا پرو گور ہیمر ابھی تک زندہ ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہے میرے خیال سے گائز یہ 40 آرام سے الیمنٹ کر دے گا اوکے لیٹس گو گائز نے تو پورے کا پورے 40 ایلمنٹ کر دیے اور ہم لوگ یہاں پر ہیکر گور ہیمر مل چکا یہ تو پورا کا پورا ٹرانسفورم ہو گیا یار آپ نے باپ چاہر آمان پر یہ تو پورا کا پورا ٹرانسفورم ہو چکا یہ تو مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے آمان پر اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا جب واقعے میں تو پورا کا پورا ٹرانسفورم ہو گیا یہ تو کچھ اور ہی گیا آرے پتہ نہیں آرامہ پہ گور ہیمر لگتا بل زیادہ ہی سٹرانگ تھا میں اس کو ٹیسٹ کروں گا اور ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کترہ سٹرانگ ہے تو میں پتہ ہیکر کو ایسے میں جانے نہیں دوں گا اس کو ٹیسٹ تو کروں گا میں اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر پرو گور ہیمر پلیس کروں گا یہ تم لوگوں نے دیکھا تھا نا پرو گور ہیمر نے پورے کو پورے چاریس گول دی جائن مار دی اور وہ جو چالیس گول دی جائن مار کے بھی گایس کی ہیلتھ نہیں گئی ابھی ہم لوگ دوبارہ سے بیٹھا پہ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ارے بھائی یہ ہیکر ہے گا اس نے اس کو ایک سیکنڈ گدار ایلمیٹ کر دیا رہما پہ آپ نہ یہاں پہ دو تین پلیس کر کے دیکھو یار دیکھنا ہما پہ میں آپ کو ایک بات بتا اور ہیکر 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 ہوتا ہے اور پرو پرو ہوتا ہے آپ ہیکر کو حلقے میں مت سمجھو یار جب میں نے یہاں پر کافی زیادہ پرو گور ہیمر پلیس کر دی ہیں پرو گور ہیمر ورسیز ہیکر گور ہیمر لیٹس دیکھے کہ کون کس کو مارتا ہے ارے بھائی صاحب گایز ہیکر لٹرلی ایکر او یہ کیا کر رہا ہے رہما پہ واقعہ میں یہ بہت زیادہ ہے سٹرونگ یار آج کے لئے صرف اتنا ہی تم لوگ چینل کو سنسکریک بیل ونفکیشن کال پہ لگانا ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی